موسیقی 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 اللذی ملك الارضا ورقاب الامم وعلا آلیه وسهبه وبرکہ وسلم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین ادباس فیهم رسولا صدق اللہ والجلال والجاہ جو لوگ اٹھ اٹھ کر جا رہے ہیں ان کے چہرے کو پہچان لیجئے یہ دوبارہ اگر جلسے میں آنا چاہیں تو انہیں جلسے سے نکال دیجئے گا یہ جلسہ بگاڑو لوگ ہیں جلسہ سوارنے والے لوگ نہیں ہیں یہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے انہیں قیامت آتی ہے حیرت ہے ان لوگوں پر یہ جلسہ بگاڑنے کے لیے آتے ہیں آپ کو جانا ہی تھا اول شب ہی میں تو پھر آئے ہی کس لیے تھے کسی کو دیکھنے آئے تھے کیا کسی کو پسند کرنے آئے تھے کیا ارادہ تھا سبحان اللہ جلسے میں آتے ہو رسول کی رضا کے لیے اللہ کی خوشمودی کے لیے یا کسی کو دیکھنے اور سننے کے لیے نہیں ہے نہیں ہے بے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے نات خانی ہوگی بیٹھے رہو گے نات خانی ختم ہو جائے اٹھ کے لے جاؤ گے نات سننا نبی کی سنت ہے نات پڑھنا حسان ابن ثابت کی سنت لیکن تقریر کرنا مصطفیہ پیائے کی سنت ہے سننا صحابہ کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے آتے ہو دوسری سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سبان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب تقریر کہنا چپل ہاتھ میں سہی بات ہے سروت ہے سروت ہے کن کن کو جانا ہے اگر ضرورت ہے تو جائیے تشریف لے جائیں اجازت ہے اور اگر بلا ضرورت بیچ میں اٹھو گے تو ہم بھی نیچے اترنا جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پورے ہندوستان میں بلا وجہ ایک نام کے پیشے لوگ تباہ ہیں خدا رسول کے نام کی پرواہ نہیں بندے کے نام کے پیشے بڑا ہوا ہے موٹا موٹا لفافہ بھی دینے کو تیار ہے بدنام کرتا کہ لیتا ہے لیتا نہیں تم دیتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جلسوں کو ڈراما مت بناو جتنے بھی یہاں خطبہ شورہ نقوہ علماء بیٹھے ہیں یہ وارثینے نبی ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر سننا بھی سنتِ رسول ہے سنتِ صحابہ مجھے شک اس ارادے سے بیٹھو لیں جلسوں آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار مصطفی جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت نو بہارِ شفاعت قاسمِ تنزِ نعمت ختمِ دورِ رسالت ربِ آلہ کی نعمت کی اس بارگاہِ عالی وجاہت میں جہاں سید الملائکہ خادمِ سید المرسلین حضرتِ چبریلِ امین بھی بے اجازت نہ جائیں اس بارگاہِ کونین پناہ میں جہاں ستر ہزار فرشتِ صبح اور ستر ہزار فرشتِ شام حاضری دیا کریں ہم سب اہلِ عقیدت بفرتِ محبت درود و سلام کا خراجِ عظمت پیش کریں اور باوازِ بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرات اسٹیج پہ جلوہ فرم مقتدر علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ حضرتِ اللہمہ فروغ عحمد صاحب قبلہ طریقی حضرتِ اللہمہ مولانا زیاؤر رحمان صاحب بانی جلسہ حضرتِ مولانا قیسر رضا صاحب دیگر علماء اکرام سامینِ ملت سب کا ناملو نقیبِ اجلاس حضرتِ اللہمہ غلام ربانی صاحب الجامتِ اسلامیہ کے صدر المدرسین حضرتِ اللہمہ مولانا مستدل قادری صاحب دیگر علماء اکرام سامینِ ملت آئیے اور آپ نے بڑے ہی بہترین انداز میں مدہِ نبی حضرتِ غلام سرور برکاتی سے ان کے مخصوص لب و لیزے میں آپ نے ان سے کلام سمات کیا اب تھوڑی دیر بعد اتمنان سے بیٹھئے انشاءاللہ حضور تاجِ سننہ پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضور توصیفِ ملت کے چہرے اقدس کی زیارت ہونے والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس ارادے سے بیٹھو نہ کہ آلہ حضرت کے نبیرے کے چہرے کی زیارت ہوگی جس آلہ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا ہے ان کے خاندان کے ایک فرد کو دیکھیں گے آج ہم اس ارادے سے بیٹھو اس کو دیکھنے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے وہ آؤ آج خاندانِ آلہ حضرت کے ایک فرد سے آپ کی ملاقات ہوگی ان کے چہرے کی زیارت ہوگی اس ارادے سے بیٹھے رہیے انشاءاللہ آلہ حضرت کا فیدان چھوم کر برسے گا آئیے حصولِ برکت کے لئے ایک بار پھر سے درودِ پاک پڑھیں اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصولِ کسرتِ برکت کے لئے نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں پھر سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ کے دیوانے نبی اللہ کے مستانے شہرِ یارِ ولایت نوبہارِ دین و ملت مجددِ کاملِ مئتِ مازیہ مجددِ باطنِ مئتِ حادیرہ خُجَّتُ اللَّهِ الْقَاهِرَى امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی علیہ الرحمت رحمت کے بھرن محبوبِ ظُلْمِنن رسولِ زمین و زمن آمینہ کے للم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مئمنتِ لزوم کا ذکرِ جمیل اور فتلِ جزیل عشق و عرفان عقیدت و ایمان کے نوبہار انداز میں نظر فرماتے ہیں ملہادہ فرمائیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ حربت تھر تھرہا کر گر گیا تو شمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے سکھانا کیا لحاظ حیثیت خووے تعمل کو جمعہ مکہ تاغید اہلِ عبادت کے لیے مجرم و آوو یہاں عیدے دو شمبہ دے گا سبح طیبہ میں غوی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارہ نور کا باغِ طیبہ میں سوہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا سب بشارت کی اعضاء تھے تم اعضاء کا متعاہ ہو سب تمہاری خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو مصلے فارس سلزلے ہوں نزد میں ذکرِ آیاتِ ولادت کیجئے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مثلِ فارس نزد کے قیلے گراتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلامِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَلْمُمِنِينَ مَنَّ اللَّهُ جنہوں نے بھوکوں کو بھوکا رہ کر بھی کھلایا پیاسوں کو پیاسا رہ کر بھی پلایا مجبوروں اور لاچاروں کی چارہ سازی فرمائی جنہوں نے علم و حلم کا بردباری و خطا پوشی کا رضاکاری و عیب پوشی کا سبر و شکر اور تسلیم و رضا کا پسندیدہ عدل و انصاف کا زود و اتقا اور پارسائی و پریزگاری کا حسنِ معشرت اور حسنِ آخرت کا دریا بہا دیئے ہیں چنانچہ فقیحِ ملت قادیِ شریعت امامِ طریقت صاحبِ فصیلت اب الفضل آیاد بن موسیٰ بن آیاس علیہِ رحمت الفیاض اپنی کتاب شفا شریف جلدِ اول مطبع مصر کے صفحہ پندرہ کے ستن نمبر تین چار پانچ چہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستنہ اٹھارہ تک دو حدیثیں نوایت کر فرماتے ہیں حضرات بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے کیا آپ حضرات سننے کے موڑ میں ہیں سننا چاہتے ہیں اگر سننا چاہتے تو تڑپ کر بولیے سبحان اللہ میں کلامِ رسول سنانے جا رہا ہوں جس ارادے سے سنو گے وہی ارادے پورے ہوں گے جس تمنا اور عارضوں کے ساتھ سنو گے وہی تمنایں اور عارضوںیں پوری ہوں گی لہذا نیک ارادے کر لو اور کلامِ رسول سماعت کرو جائز تمنایں دل میں بسا لو اس کے بعد نبی کا کلام سماعت کرو عن اتائی بن ایسار قال لقیتو عبداللہ ابن عمر بن العاس فقلتو اخبینین صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجل واللہ انہو لمعصفن فی التورات بیبادی صفتہی فی القرآن یا ایہا نبیو انہا رسلناکا شاہدون مبشرن و نذیرن و حردل الامین انتا عبدی و رسولی سمیتو کل متوکل لیسا بیفسن ولا غلیزن ولا سخابن فی الاسفا ولا یتفو بسیت السیتا ولیکن یافو و یغفرو لن یقبضہ اللہ حتی یقیم بی حلم اللہ تلع و جام بین یقلو لا الہ الا اللہ و یفتہو بی آیونن امجن و آذانن سممن و قلومن غلفام و ذکرم اسلون عبداللہ ابن سلام و فی بادی طرقین ابن عساق رضی اللہ تعالیٰ نہو ولا سخیب فی الاسواق ولا متضین بالفحشی ولا قوان خنام اسددو لے کل جمیل و حبلو کل خلق کریم اجل السکینہ لباسہو والبرہ شیارہو والتقوی زمیرہو والحکمت معقولہو والصدقہ والوفا طبیعتہو والعدلہ سیرتہو والحقہ شریعتہو والاسلامہ ملتہو و حمدہ اسمہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلم و حدیبہی بادت دلالتی و علمو عبادل جہالتی و کثرو عبادل قلتی و اغنیبہی بادل عیلتی و جل امت خیر امت نخرجت للناس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان تڑب کے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں اپنے باپ کی نہیں نبی پاک کی سنا رہا ہوں یہ کسی دنیا دار کی بولی نہیں مکی تاسدار کی بولی ہے دیوان نبی کے کلام کو سننے کے لئے تڑب جایا کرتے ہیں ابھی کئی سال پہلے نیپال کے بارڈر میں میں پروگرام میں تھا ہوں رات کے دو بجے میری باری آئی میں نے ایک حدیث رسول کی تلاوت کی نرجل ساگاہ کے گوشے میں ایک نبی کا تیوانہ ایک نبی کا عاشق سر چھکائے آنکھیں بنگ کیے عشق رسول میں گمشن بیٹھا تھا سارے لوگ ادھر ادھر اٹھ بیٹھ رہے تھے لیکن وہ عاشق رسول دیل جمعی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ عشق رسول میں کھو گیا تھا ایک گوشے میں بیٹھا تھا اتنا سننے کے بعد یہ کسی کے باپ کی بولی نہیں ہے نبی یہ باپ کی بولی ہے اس پر بے ہوشی تاریخ ہوئی وہ مجمع پر گر پڑا عراقین جلسہ نے اٹھایا ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہا ہے عراقین جلسہ یہ نبی کا تیوانہ یہ نبی کا عاشق نبی کے نام پر نبی کے کلام پر اپنی جان قربان کر چکا ہے اب اس کی دوا کی فکر نہ کرو علاج کی فکر نہ کرو تفنانے کا انتظام کرو صبح ہوئی اس کا بیٹا آیا میرے باپ کی لاش میرے ہوانے کر دو حضرات ایک مدرسے کے دیر اعتمام وہ جلسہ ہو رہا تھا عراقین جلسہ نے کہا تھا یقیناً تم اس کے وارث ہو لیکن ہم سب کی خواہش یہ ہے ہماری آرزو یہ ہے ہماری تمنہ یہ ہے اگر تم اجازت دے دو تو اس عاشقِ رسول کی لاش عام قبرستان میں نہیں بیٹے رسول مدرسے کے گراؤن میں دفنہ دیتا ہے بیٹے نے باپ کی قسمت پر ناز کیا اجازت دے دی مدرسے کے گراؤن میں قبر کھو دی گئی ایک آلِ رسول نے جنادی کی نماز پڑھائی اور اس عاشقِ رسول کو مدرسے کے گراؤن میں دفنہ دیا گیا آپ آج بھی طلباء اکرام قرآنِ مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی قبر میں کروٹے بدل بدل کر آیتِ قرآن سنتا ہوگا آج بھی طلباء اکرام حدیثِ رسول پڑھتے ہیں یقیناً وہ اپنی قبر میں مچل مچل کر حدیثِ رسول سنتا ہوگا بیوانِ نبی کے کلام پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے جے جے بیٹھ سکتا تڑپ کر سبحان اللہ نہیں گئے سکتا اور مچل کے بولو اور عقیدت سے بولو اور یہ سنیوں کا مجمع ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ رات تیس کا ترجمہ ملاحدہ کرو میرے ایک ایک چملے کو غور سے سننا اور ہر چملے سے آپ کی زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح ہوتی بھی نظر آئے گی ایک تابعی سوال کرنے والے ایک صحابی جواب دینے والے جب تابعی سوال کرنے والے ہوں اور صحابی جواب دینے والے ہوں تو قسم خدا کی سوال و جواب کتنے لا جواب ہوں گے یہ کوئی وہابی یا ابن وہابی سوال و جواب کرنے والا نہیں کہ ایسا ویسا جیسا تیسا رہا نہ گیا تو اپنا جیسا تک کہا یہ پین کا لنگڑا اس نبی کو اپنی طرح کہے جس نبی کے پائے اقدس کی شان یہ ہے کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام یہ ہاتھ کا لولہ اس نبی کو اپنی طرح کہے جس نبی کے دست اقدس کی شان یہ ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجہ بحر سماحت پہ لاکھوں سلام یہ آنکھ کان تھا آنکھ کا کانہ ون سائیڈ اس نبی کو اپنی طرح کہے جس نبی کی آگ کی شان یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فائزانِ مدینہ کورپرین حضرتِ اللہمہ سوہِ لحمد صاحب قادری جائے زندہ بات زندہ بات یہ اس نبی کی برابری کا دعویٰ ہے اگر مصطفیٰ پیارے حضرتِ جابیر کے کندے میں لعابِ دہن ڈال دیں تھوکے مبارک ڈال دیں تو سارے اصابِ خندق کھانا کھا لیں ایک چھٹا کھا بھی کم نہ ہو اس نبی کی برابری کا دعویٰ اگر مصطفیٰ پیارے حضرتِ جابیر کی ہانڈی میں لعابِ دہن ڈال دیں تو سارے اصابِ خندق کھانا کھا لیں ایک بوٹی بھی کم نہ ہو اس نبی کی برابری کا دعویٰ اگر برابری کا دعویٰ ہی ہے تو ان سے کہو کسی کی ہانڈی کیوں تلاش کروگے کچین کا دروازہ ڈھونڈنا پڑے گا اپنی ہوم منسٹر صاحبہ بیوی کی پلیٹ میں تھوک کر دیکھو یقیناً جھاڑو سے خدمت ہوگی ڈوئے اور چمٹے سے خدمت ہوگی اب بیوی اگر ہوشیار ہوگی تو گرم گرم طبعے کے پچھلے حصے سے خدمت ہوگی کہ ہاں جنبیر کا دعویٰ آسان نہیں یہ صاف ستھرے پلیٹ فارم پر تھوک دیں پولیس کے ٹنڈے پڑھیں پوائزن پھیلے گا زہر پھیلے گا لیکن واہرے مصطفہ آپ اگر شدیق فادیل کے ساپ گاتے بے زہر میں لہا پہ دہل لگاتے تو زہر کا فور ہو جائے باب 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 اس نبی کی برابری کا دعویٰ کریں اگر مصطفہ پیارے انگلیوں کی کھائیوں میں انگلیاں ڈال دیں ہلکی سی لگڑ پیدا کر دیں تو پانچوں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے پانچ چشمے جاری ہو جائیں اس نبی کی برابری کا دعویٰ اگر یہ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہتے ہیں نبی ہماری تلماز اللہ تو ان سے کھو درہ رگڑ کی دیکھو رگڑ ہوگے تو پہلے بدبودار پسینہ نکلے گا اور رگڑ ہوگے تو لال پانی نکلے گا خون نکلے گا لیکن جو فطرت بدل کر تقاضے بشری کے خلاف انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کے چشمے بہاد ہے اسے نبی مختار کہتے ہیں دونوں عالم کے تازتار کہتے ہیں ہاں ہاں انہیں ہی حبیب پروردگار کہتے ہیں حضرات جب بات آگئی ہے علماء اکرام توجد ہیں نبی کی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی نکلا کتنا پانی نکلا کتنا پانی معلوم کرنا ہے تو حضرت چابیر کی بارگاہ میں حاضری دو کیا بات ہے جاہاں فرماتے ہیں اتنا پانی نکل رہا تھا اتنا پانی نکل رہا تھا اتنا پانی نکل رہا تھا اگر اس دن ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا لیکن اس دن ہم لوگ پندرہ سو کی تعداد میں تھے ہم سب نے خوب پیا مسجیزیں بھر لیے کھا بات ہے اونٹھوں کو پلا لیا اپنی اپنی ضرورت پوری کر لی اور ضرورت پوری ہو گئی نبی نے دوبارہ انگلیوں کی گھائیوں میں انگلیہ ڈال دی پانی کا بہاور گیا حضرات یہ تو معلوم ہو گیا کتنا پانی نکل رہا تھا مجھے کہلے نے دیا جائے اگر حضرتِ حاجرہ زمزم کر کر آبِ زمزم کو نہ روکتی تو وہ پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا آئے ہیں اسی طرح مصطفیٰ اگر دوبارہ انگلیوں کی کھائیوں میں انگلیہ نہ ڈال دے تو وہ پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا اگر حضرتِ 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 حض دولیوں کی گھائیوں سے نکلا تھا وہ کئیسہ پانی تھا کئیسہ پانی پانی کی تو بہت ساری قسم ہے نا آپ کے گھر کا پانی فلٹر کا پانی دریہ کا پانی نہر کا پانی ہے نا سمندر کا پانی زمزم کا پانی اور میدانِ محشر میں ہاؤدے کاؤسر کا پانی کئیسہ پانی جو نبی کی ہنگنی اٹھی پھائیوں سے نکلا تھا تو یہ جواب کہیں نہیں ملتا یہ جواب ملتا ہے تو مرکزِ عقیبتِ حلِ سنت شہرِ بریلی شریف کی جگہی پہ بیٹھ کر وریدہ احمد عزا فادلِ بریلی جب کلم چلاتا ہے اور فتاوہ ردویہ کی جلدِ اول لکھتا ہے تو پانی کے بیان کو پانی پانی کر دیتا ہے احمد رضا فاصلِ بریلی ارشاد فرماتے ہیں وہ پانی جو نبی کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا تھا وہ ہاؤدے کاؤسر اور آبِ زمزم سے بھی افضل و عالی ہے پر کرو بالا ہے انگلیاں ہیں فائز پر پوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نتیا پنجابِ رحمت کی ہے جاری واہ واہ نتیا پنجابِ رحمت کی ہے جاری واہ واہ حضرات ایک تابعی سوال کرنے والے ایک صحابی جواب دینے والے تابعی وہ ہوتے جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہو اور صحابی وہ ہوتے جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے روخِ زیبا کو دیکھا ہو اور تھوڑی ہی دیر سہی نبی کی صحابت بھی اٹھائی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہوں حضرات ایک صحابی کا درجہ فوراً ایمان لائے ایک منہ خیصہ ہی نبی کی صحابت میں بھیٹنے کا موقع ملا نہ ایک وقت نماز پہنے کا موقع ملا نہ ایک روزہ رکھنے کا موقع ملا نہ کسی یتین کے سر پر شکت کا ہاتھ پھیرنے کا موقع ملا نہ کسی بیواتی مزایت پرسی کا موقع ملا سووراً روح پر واز کر جاتی ہے حضرات اس صحابی رسول کا درجہ کوئی غیر صحابی چاہے غوث ہو کتب ہو ابدال ہو قیامت تک عمر میں جائے اور زندگی بھار وہ خدا کی عبادت کرتا رہے تب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے حضرات ایک تابعی سوال کرنے والے ایک صحابی جواب دینے والے حضرت عقا ابن عصار نے حضرت عمر ابن عاص رفی القدر صحابی رسول سے معلوم کیا آپ نے نبی کا چلنا دیکھا ہے نبی کا اٹھنا دیکھا ہے نبی کا بیٹھنا دیکھا ہے نبی کا سونا دیکھا ہے نبی کا چانگنا دیکھا ہے پل پل نبی کے ساتھ سہرہ کی وادی میں نبی کے ساتھ گار کی تنہائی میں نبی کے ساتھ آپ نبی کی تعریف و توصیف اور مدھو سنا میں ہمیں کو سنائیے سوال بڑا پیارا ہے پوچھنے والے نے بات بڑی اچھی پوچھی ہے حضرات پوچھنے والا تابعی ہے جواب دینے والے صحابی ہیں تابعی کا درجہ کم صحابی کا درجہ زیادہ ہے لیکن پوچھنے والے نے بات پوچھی بڑی اچھی ہے نبی کے دفع تحصیف کے بارے پوچھا ہے نبی کا تذکرہ پوچھا ہے صحابی نے تابعی کا احترام کیا عزت کی معلوم ہو گیا کوئی چھوٹا بھی اگر کسی بڑے سے رسول کے ذکر و تذکرہ کی بات پوچھے تو چھوٹے کی عزت کرنا صحابی رسول کی سنت ہے حضرت عمر ابن عیس نے فرمایا پیارے رسول کا ذکرہ تورت پاک میں ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے تورت پاک میں جو مضمون ہو وہ یہ ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حادر و نادر خوش خبری دیتا در سناتا انپڑوں کی حفاظت کرنے والا تم میرے بندے اور رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے تم نہ سخت دل ہو نہ بازاروں میں چھلانے والے ہو نبی کے جلسے میں آنے والوں نبی کی صیرت سمات فرماؤ نبی بلا ضرورت بازار تشریف نہیں لے جاتے ضرورت کے تحت بازار تشریف لے جاتے نظر نیچی رہتی اور ضرورت پوری کر کے کاشانِ نبوت میں تشریف لیاتے ہیں حضرات آج اگر پوری دنیا میں نبی کی صیرت پر عمل ہو جائے کہ ہر بازار جانے والا بلا ضرورت بازار نہ جائے ضرورت کے تحت بازار جائے اور بازار میں نچر نیچی رہے تو قسم خدا کی نربیا جیسا کارڈ دلی میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور میں تو کہتا ہوں عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کٹھور قانون بنانے چی ضرورت نہیں ہے بلکہ صیرت رسول کو عام کر دو اپنے آپ ہر مابان کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی ہر بازار جانے والا ضرورت کے تحت بازار جائے نظر نیچی رہے اور ضرورت پوری کر کے گھر لوڑ جائے تو قسم خدا کی ہر مابان کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی کی نئی دنیا والو اگر مابان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے دنیا کے حکمرانو اگر مابان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو نبی کی صیرت کو پوری دنیا میں عام کر دو اپنے آپ ہر مابان کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی نبی بازار میں جھگڑتے نائش میرے جملے نوٹ کرو اور دماغ کے گوشے کے رومال کے کونے میں باندھ کر لے جاؤ ہر جملے کو محفوظ کر لو قسم خدا کی زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح ہوتی بھی نظر آئے گی نبی بازار میں جھگڑتے نائش یہ نبی کی صیرت ہے نبی بازار میں جھگڑتے نائش یہ نبی کی صیرت ہے سبحان اللہ کے یہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ مدینہ کونفرینس حضرتِ اللہ مولانا سحیل حمد صاحب قادری نارے تکبیر نبی بازار میں جھگڑتے نائش یہ نبی کی صیرت ہے میرے پیارے نبی بازار میں جھگڑتے نہیں لیکن آج ہمارے بازار کے جھگڑے ذرا سی ٹھوکل لگی تب جھگڑا پڑوسی کا مال پہلے بگ گیا تب جھگڑا پڑوسی کی دکان زیادے چل گئی تب جھگڑا یہ تو بازار کے جھگڑے ہیں گھر کے جھگڑے بھی ہمارے کم نہیں دن بھر یار دوستوں میں گھوما شام کو گھر لوٹا محترمہ نے بڑے عدب کے ساتھ چابل کی پلیٹ آگے بڑھائی پہلا ہی نوالہ لیا تھا حسن اتفاق ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں آ گیا تو ترد کر کہتا ہے خدا نے آپ کو دو دو آنکھیں دی ہیں ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں چن سکتی ہو تو ہماری ماں بینیں بھی کم نہیں ہوتی وہ پلٹ کر جواب دیتی ہیں خدا نے آپ کو دو دو ہاتھ دیئے ہیں ایک پتھر کا ٹکڑا ہٹا کر نہیں کھا سکتے ہو یہ بلا وجہ کے جھگڑے ہیں میرے پیارے عورت لانتان کی چیز نہیں دارت پھتکار کی چیز نہیں مارک اٹھائی کی چیز نہیں محبت و پیار کی چیز ہے اور میں تو کہتا ہوں پیغام نوٹ کرو جتنی محبت کرو گے اتنی زیادہ خدمت کرے گی حضرات تم نے اپنے حقوق پہ چندوانے کے لیے اور اپنے حقوق ادا کروانے کے لیے ہر ہتکنڈے اپنا لیتے ہو لاؤ موسا لاؤ جوکا لاؤ پلٹ لاؤ بائٹی لاؤ پانی لگ رہا ہے کہ اپنے وقت کا بات شاہ آدم ہے حکم بے حکم جتائے چلے جا رہا ہے تم جہاں اپنے حقوق کو پہچان رہے ہو وہیں بیوی کے حقوق کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آج سپرین کوٹ میں طلاق سلاثر کا معاملہ نہیں آتا بہت اچھا پیغام ہے زندہ بات زندہ بات باب 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 تمہیں صرف یہ نظر آتا ہم مرد ہیں ہم آدمی ہم شوار ہیں تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ہماری بیوی ہے اس کے کیا حقوق ہے اگر یہ پہچان لیتے تو آج طلاق سلاثر پر بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی محبت کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ پیارے چلوا فرمائیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پیالے میں پانی لے کر پینا چاہتی ہے کٹورے میں پانی ہے ہاتھ ام المومنین کا ہے لب سے لگنے والا ہے پیالہ خاتون جنت نے کٹورہ موں سے لگا لیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کٹورہ پانی کا پیالہ پانی کا موں سے لگا لیا ہے مصطفیٰ پیارے اشارت فرماتے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت چراغِ دین و ملت خوشبوِ باغِ جنت خانوادِ آلہ حضرت آلہ حضرت کے خانوادے کا چشم و چراغ نبی رہِ آلہ حضرت تاج السنہ تاج السنہ حضور علاج علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ نارِ تکبیر نارِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اب اپنی آلہ حضرت تشریف رکھے ہیں بس بس بیٹھ جائیے ابھی بیٹھیں تشریف رکھیے پیر صاحب کی آمد ہو گئی اب آپ چھینے کی زیارت کریں اور خطابت سمات فرمائے دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ دیکھئے آپ کی نگاہوں کے سامنے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت نبیِ آلہ حضرت حضور تاج السنہ خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت ورکاتن و قدسیہ حضرات ان کے چہرے کو دیکھو ان کی وگو میں آلہ حضرت کا خون دور رہا ہے جس آلہ حضرت نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے تمہارا ایمان بچایا ہے ان کے گھر کا شہزادہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے ان چہروں کو دیکھتے جاؤ اپنے ایمان میں جلا بچھتے جاؤ ایمان میں تازگی پیدا کرتے جاؤ حضرات یہ موقع بار بار نہیں آتے یہ حضرت کا کرم ہے کہ کرم فرما کر اس وقت حضرت کی ذاتِ اقدس سے ذاتِ بابرکات سے سنیت کا فروغِ رضویت کا مسلکِ آلہ حضرت کا جو ہند اور بیرونِ ہند میں کام ہو رہا ہے دوسرے حضرگوں میں وہ کم پایا جا رہا ہے دوسری خانقاہوں میں وہ کم پایا جاتا ہے حضرات آپ جس ارادے اور جس نیک نیتی کے ساتھ اس آلہ حضرت کے شہزادے کی نبیرہ کی چہرے کی زیارت کرو گے وہی ارادے پورے ہو جائیں گے نیک ارادے کر لو حضرت کے چہرے کا دیدار کرو آنکھ ادھر کان ادھر درودِ پاک پڑھی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ درودِ درودِ پاک پڑھیے رہے دور سے سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا صرف آپ کو اپنے حق کا اور اپنی مردانگی کا اپنے شہر ہونے کا حق سمجھ میں آتا ہے لاؤ جوتا لاؤ موجہ لاؤ پلٹ لاؤ فلا چیز یہ بستر صاف کرو یہ ایسا کیوں نہیں ہوا ویسا کیوں نہیں ہوا یہ صرف آپ کو اپنے حقوق سمجھ میں آتے ہیں بیوی کی حقوق سمجھ میں نہیں آتے ہیں کاش جتنے آپ اپنے حق کی پاسداری کروانا چاہتے ہو اپنی فرما برداری کروانا چاہتے ہو یہی اگر آپ پلٹ کر بیوی کی حقوق کی پاسداری کر لیتے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ایک غیروں کو پل لانے کا موقع نہیں ملتا سپریم کورٹ میں طلاق سلاسہ پر بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی حضرات میں تو کہتا ہوں محبت کا دس آقا کی بارگاہ سے لو کہ زوجائن کی زندگی کیسے گزرتی ہے حضرت ام المویدین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھ میں پیالا ہے آپ پانی پی رہی ہیں مصطفیٰ پیارے جنوہ فرما ہیں ارشاد فرماتے ہیں آئے آئے عیسیٰ تھوڑا پانی چھوڑ دینا کیا بات ہے تڑب کے بولو اور محبت سے بولو اور عقیدت سے اور آلہ حضرت کے نام پر ایک بار تڑب کے بولو سبحان اللہ حضور تاج السنہ کے نام پر بول دو بولو تڑب کے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حضرات آقا فرماتے ہیں آئے عائشہ سبحانی پی مت جانا تھوڑا چھوڑ دینا ام الموینہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا پانی پی لیا پیالے میں تھوڑا چھوڑ دیا آقا نے دستے اغنس منایا ہاتھ میں پیالا لے لیا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ یہ تو بتا دو تمہارے لب بیالے کے کس حصے میں لگے تھے تمہارے ہوت کہاں لگے تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اشارہ فرمایا آقا یہاں مصطفیٰ پیارے نے اسی حصے کو اپنے موز سے لگایا اور پانی پی لیا اس محبت کا درس دیا ہے آقا نے کیا بات ہے کاش یہی محبت یہی علفت اور یہی معاملات آپ کی آپ کے بیوی سے آپ کی بیوی سے آپ کے ہوں رہے تو ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بل پیش نہیں ہوتا تھے آج ہم اپنے حقوق منوانے چاہتے ہیں بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس لئے گاڑی پٹی سے اترتی ہے اور معاملات بگرتے ہیں اور جنت نمہ گھر جہنم نمہ بنتا ہوا نظر آتا ہے حضرات عورت بات آئی تھی آقا بازار میں جھگرتے نہیں یہ آقا کی صیرت ہے حضرات مصطفیٰ پیارے بازار میں جھگرتے نہیں لیکن آج بات بات تو جھگڑا آقا بازار میں جھگرتے نہیں اور آقا کی صیرت یہ ہے نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے مکہ کے کافروں نے آقا کو گالیاں بھی نبی نے بدلے میں تو آئے دی طائف کے بازار میں نبی پر پتھر بر خواہے گئے جس میں ناظرین لہو لہان ہو گیا آقا نے بدلے میں توائیں دی نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے حضرات آج سہیل مقادری فیضان مدینہ کونفرنس کے اس اسٹیس سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہے گا اے پوری دنیا کے حکمرانوں تم اپنے اپنے ملک میں نبی کی صیرت کو عام کر دو قسم خدا کی پوری دنیا امن و شامتی کا گہوارہ بن جائے گی نبی کی صیرت کو عام کر دیکھو نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے کوئی گالی دے دعائیں دے کر دیکھو کوئی تھپڑ مارے دوسرا گال بڑھا کر دیکھو ذرا بورڈر پہ فوج لگانے کی ضرورت ختم ہو جائیں گی تھانہ پولیس کی کی صیرت کو عام کر دو پوری دنیا امن و شانتی کا کہوارہ بن جائے گی نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے اور اللہ تعالی اس وقت تک ان کی روح کو قبض نہیں فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے بگڑی بھی ملت کو درست نہ ان کے دریعے اندھی آنکھوں کو بہر کانوں کو اور غافل دلوں کو کھول دے گا اور اسی طرح حضرت ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی گئی ہے کہ میرا محبوب بازاروں میں چلانے والا نہیں اور نہ وہ فہاشی کو زینت دینے والا میں ہر جمیل قول و فیل سے ہر خواہ کو اس کا تمیر حکمت کو اس کا پائی کر صدق و فا کو اس کی طبیعت عدل کو اس کی صیرت حق کو اس کی شریعت بناؤں گا اسلام اس کی ملت ہے اور اس کا اسم جرامی احمد ہے اس میں احمد کی بات آئی ہے تو ایک پیغام نوٹ کرو آپ کے گھر جب پہلا بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھو دوسرا بیٹا پیدا ہو اس کا حقیقہ بھی محمد نام پر کرو پکارنے کے لئے حضور تاج سن سن سے ایک بہتر سا نام رکھ والو تیسرا بیٹا پیدا ہو اس کا بھی حقیقہ محمد نام پر کرو پکارنے کے حضرت علامہ سید رخصار میاں صاحب کبلہ سے ایک اچھا سا نام رکھ والو چوتھا بیٹا پیدا ہو اس کا بھی حقیقہ محمد نام پر کرو پکارنے کے لئے کوئی اچھا سا نام رکھ لو پانچ بیٹا پیدا ہو اس کا بھی حقیقہ محمد نام پر کرو آپ کو ہوگے سحیل امت قادری بھارت کی رازدھانی دلی میں رہتے ہو تری ویلر میں ہسپیٹل کے تیواروں پر بسوں میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہمیں ہر جگہ لکھا ملتا ہے ہم دو ہمارے دو اور تمہاری گنتی نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ اور بات ہے جو لوگ لکھ رہے تھے لکھوا رہے تھے انہیں آج مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے چار چار پیدا کرو ایک یہاں دے دو ایک وہاں دے دو ایک ادھر دے دو ایک ادھر رکھ دو یہ ان کی مجبوری ہے ان سے کہلوا رہی ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں یوں اس کا بھی حقیقہ محمد نام پر کرو بکارنے کے لئے کوئی اچھا سا نام رکھ والو اور آپ جانتے اس کا فائدہ علماء اکرام تشریف فرما ہے میدان محشر میں اعلان عام ہوگا اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ تو جتنے محمد نام کے ہوں گے بشرت ایمان مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے بغیر حساب و کتاب کے سب جنت میں داخل کر دی جائیں گے حضرات کتنا سستہ سودہ ہے اولاد کو جنت میں داخل کرنے کا لیکن آج کل کیسے کیسے نام ہوتے ہیں آپ لوگ بہت جانتے ہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام گدو رکھا ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام پپو کسی نے رنکو کسی نے ٹنکو یہ گدو پپو رنکو ٹنکو نمکی چمکی سمکی ٹنکی یا اللہ یہ کون سے نام ہیں اور یہ بی آئی پی فیملی کے بچوں کے نام جو اپنے آپ کو کالی فائید کہلاتا ہے پڑھا لکھا کہلاتا ان کے بچوں کے نام اور جاہل تپنے میں بیٹھا جمرات کو پیدا ہوا نام جمرات جمعہ کو پیدا ہوا نام جمن سنیچر کو پیدا ہوگا تو نجانے کیا نام رکھے گا اتوار کو پیدا ہوا نام اتواری سوم کو پیدا ہوا نام سومو منگل کو جس قوم کو نام رکھنا نہیں آیا وہ کام کرنا کیا آئے گا اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو اچھا نام رکھنا سینو کسی کو یہ کوئی نام نہیں نام ہی رکھنا ہے عبد المصطفی رکھو نام ہی رکھنا ہے صدیق رکھو نام ہی رکھنا ہے عمر رکھو نام ہی رکھنا ہے عثمان رکھو نام ہی رکھنا ہے علی رکھو نام ہی رکھنا ہے حسن رکھو نام ہی رکھنا ہے حسین رکھو نام ہی رکھنا ہے عبدال خاطر رکھو نام ہی رکھنا ہے دولان جی رکھو نام ہی رکھنا ہے مئن تین رکھو نام نام ہی رکھنا ہے نام ہی رکھنا ہے تاجی شریعہ تاجی شریعہ emie جندا بعد جب تم اپنے بیٹے کا نام اب تو الخادر رکھو گئے تمہارا بیٹا گوھس آدم تو نہیں بن سکتا لیکن غلامیں گوھس طرور بن جائے گا جب تم اپنے بیٹے کا نام مہینوں تین رکھو گے تمہارا بیٹا ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ تو نہیں بن سکتا لیکن غلام خواجہ ضرور بن جائے گا جب تم اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھو گے تمہارا بیٹا آلہ حضرت تو نہیں بن سکتا غلام آلہ حضرت ضرور بن جائے گا جب تم اپنے بیٹے کا نام اکر رضا رکھو گے تمہارا بیٹا تاجو شریعہ تو نہیں بن سکتا لیکن غلامِ حضور تاجو شریعہ ضرور بن جائے جب تمہارا بیٹے کا نام توصیف رضا رکھو گے تمہارا بیٹا حضور تاجو سننا تو نہیں بن سکتا لیکن غلامِ حضور تاجو سننا ضرور بن جائے گا اس لئے حضرات نام رکھنا سیکھو اچھا نام رکھنا چاہتے ہو اچھا کام کرنا چاہتے تو اچھا نام رکھنا سیکھو اس کا اسمِ گرامی احمد ہے میں اس کے ذریعے سے ہدایت دوں گا جہالت و نادانی کے بعد اس کے ذریعے سے علم پھیلاؤں گا پستی کے بعد حضرات علم کی دولت نبی کے ذریعے سے ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے اس لئے اپنے بچوں کو مٹی کاٹنی پڑے کاٹو لیکن بیٹوں کو حافظِ قرآن بنا دو مزدوری کرنی پڑے کر لو لیکن اپنے بچے کو علمِ دین بنا دو مشقت اٹھانی پڑے اٹھالو آدھی روٹی کھانی پڑے کھالو تم اپنے بچوں کو علمِ دین بنا دو حافظِ قرآن بنا دو اور حضرات علم ترقی کا نام ہے بے علمی تنصلی کا نام ہے علم عرص کا نام ہے بے علمی پستی کا نام ہے علم زندگی کا نام ہے بے علمی موت کا نام ہے حضرات آپ سوستے ہو مچوں کو مدرسے میں بیٹے کو پڑھا کے کیا کریں گے پانچ ہزار روپے تنخواہ ملے گی تم کہتے ہو پانچ ہزار تنخواہ ملے گی اور میں کہتا ہوں بیٹے کو عالی مناؤ گے تو فلائڈ سے سفر کرے گا ایسی فسکلات سے سفر کرے گا بیٹے کو مدرسے میں پہناو گے نا تو بڑے بڑے لاکھ روپے تنخواہ والے ہار اور کار لے کر اسٹیشن پہنچیں گے پہنچیں گے کی نہیں جس کی تنخواہ پچاس ہزار ہوگی وہ اس کے ہاتھ میں ہار بھی ہوگا اور اس کے پاس کار بھی ہوگی اور ایک دو ہار نہیں ایک دو کار نہیں دو چار کار دس بیس ہار یہی پچاس ہزار تنخواہ والے لے کر اسٹیشن پہنچیں گے تمہارے بیٹے عالم کو کہ استقبال میں سفر کرنے کے لئے تم کہتے ہو پانچ ہزار سے کیا ہوگا میں تو کہتا ہوں یہ پانچ ہزار تنخواہ والے کے کرتے کی کریج نہیں ٹوٹتی ہے اس کا مکان تمہارے مکان سے چھوٹا نہیں ملے گا اور ایسا نہیں کہ مولوی اچھا مکان بناتا ہے اچھی کار رکھتا ہے فلائٹ سے سفر کرتا ہے تو کسی کے گھر ڈھکیتی ڈالتا ہے چوری کرتا ہے گیا کسی کا لوٹتا ہے گیا نہیں نہیں لٹتا ہے تمہارے پچاس ہزار میں برکت نہیں ہے اور اس عالم اور اس مولوی کے پانچ ہزار میں خدا نے بے پناہ برکتہ رکھی ہے اس سوچ سے تم نہیں پڑھاتے کہ پانچ ہزار میں کیا ہوگا اور میں کہتا ہوں جو بیٹا تمہارا پچاس ہزار کماتا اس کی پوٹیشن معلوم کیے ہو مہینے کے اخیر میں برا حال جی جی بے شک اس راشن والے کو اتنا دے دو اس دکاندار کو اتنا دے دو دودھ والے کو اتنا دے دو ماتے ماتے توڑی نہیں بستی اور عالم ہمیشہ بکرا اور مرگے کی ٹھانگ کڑتا ہے یہ صدقہ ہے کہ اسے آزم کا اسی کا نام برکت ہے اسی کا نام اللہ کی رحمت ہے یہ برکتوں کا معاولہ ہے اس لئے اپنے بیٹے کو عالم بناو حافظے قرآن بناو جتنی سیلری ملے گی اسی میں وہ خوش رہے گا اس کی زندگی اسی میں بے آئی ہوگی اور ایسی زندگی ہوگی کہ باپ کا نام بھی روشن ہو جائے گا خاندان کا نام بھی روشن ہو جائے گا حضرات اس لئے بچوں کو عالم بناو مدرسوں کی حفاظت کرو مدرسوں کو ترقی دو اگر یہ مدرسے ترقی آفتہ ہوئیں گے ترقی پہ رہیں گے تو تمہارا ایمان بھی ترقی پہ رہے گا ان مدرسوں کی وٹھا سے تمہارا ایمان محفوظ ہے اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مدرسوں کی حفاظت کرو حضرات یہ دلی جو ہندوستان کی رازدھانی ہے یہاں کے علماء اکرام اور وہ عوام اہل سنت جو اپنے کاروبار کے لئے دلی آئے انہوں نے جہاں پیج کا خرچ کاٹ کاٹ کر مہینے کی قشت میں اپنے گھر کے لئے جگہ دی وہیں جس محلے جس کالونی میں دس سنی گھر جمع ہو گئے تو سوگز مسجد کے لئے بھی بھوک کرا دیا انہوں نے اہل سنت کی دہل ہے کہ جہاں دلی سے سنیت دور دور ہوتی شلی جا رہی تھی ان عوام اہل سنت نے اور ان علماء اکرام نے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے ماں باپ کو چھوڑا ہے انہوں نے آ کر سنیت کو فروغ دیا آج دلی کے ہر گوشے میں جلسے ہیں جلوس ہیں مسلکِ آلہ حضرت کی گوش ہے یہ ان علماء اکرام کا صدقہ ہے میں بڑی دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور جب بھی دلی کی تاریخ کہیں سے ملے تشریف لایا کریں اگر آپ کی تشریف آوری سے سنیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس سے بہتر خدمت کیا ہے یہ دلی کی سنیت رفتہ اس لیے ہو گئی تھی بڑی معذرت کے ساتھ اکابر علماء کی توجہ کم ہو گئی تھی بمبئی کی طرف خوب توجہ تھی خوب اچھی سنیت رہی مہانگرو میں کلکتہ کی طرف ہمارے اکابر کی خوب توجہ رہی خوب سنیت پر اپنی رہی دلی سے اکابر علماء نے اپنا رخ مول لیا تھا جس کی وجہ سے سنیت رفتہ ہوتی جا رہی تھی یہ بھائی اس خاجگان کی شوکت بس مردہ ہوتی جا رہی تھی لیکن جب سے حضور تاجب سنیت کیسی شخصیت نے ان کے غلام ان علماء چھوٹے چھوٹے مولانا لوگوں نے جلی کی راہ اختیار کی ہے ہر قلی سے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نالا لگتا ہوا نظر آتا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہاں جتنی بار کرم فرمائیں گے اتنی مسلکِ عالی حضرت کو فروغ ملتا جائے گا کیا بات سنیت کو عروج ملتا جائے گا اس لئے بار بار کرم فرماتے رہیں انشاءاللہ العزیز گھر گھر سے مسلکِ عالی حضرت کی گونج سنائی دیں مذرات یہ مذر سے بڑا افسوس ہوتا ہے سن کر میں نے حضرتِ مولانا قیسر رضا صاحب قبلہ سے سنا کہ حضرت کی یہ مذرسہ قرائے پر چلتا ہے اچھا کتنے لوگ ہیں جو قرائے پر ہیں دلی میں اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھر ہیں اپنے ذرا ہاتھ اٹھائیے جن کے گھر ہیں اپنے گھر ہیں جن کے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے یعنی آپ کا گھر ہے یہاں دلی میں تو ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے یہ اتنے لوگ ہیں یہاں دلی میں جن کا گھر ہے اپنا اپنا گھر ہے نا بڑا افسوس ہے کہ آپ کا گھر اپنا ہو اور مدرسہ نبی کا گھر ہے وہ گھر کی رائے کا ہو بڑا افسوس ہے نبی جن دیوانوں کا گھر اپنا اور نبی کا گھر کی رائے کا یہ افسوس کا مقاب ہے اس تو یہ کہتا ہے دیوان کی یہ کہتی ہے عقیدت اس کا نام ہے اپنا گھر باپ میں بنے گا نبی کا گھر پہلے بنے گا آئے 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 بہت اپنا نانا لگا دو ایک بات طرف کے بولو سبحان اللہ 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 بہت اچھا چاہا بات ہے بڑی تیزی کے ساتھ نعرہ لگ رہا ہے بہت اچھا سارے ایمپی کوئی نہ کوئی گاؤں گودھ لے رہے ہیں بہت اچھا فلا ایمپی فلاں گودھ لے گا اگرچہ گودھ لینے کی حالت بہت بری ہے کہا بات ہے بہت اچھا گوشہ ہے ایمپی ہے جس گاؤں کو انہوں نے گودھ لیا تھا وہاں کے لوگوں نے مجھے فون کیا حضرات حضرات گاؤں کا حال بہت برا ہے ذرا ایک بار آپ فون پہ ان کو بتاتی سیئے کہ ہمارے گاؤں کی خبر لے لیں یہ ایمپی لوگ گاؤں گودھ لیتے ہیں بکاس کے نام پر ایک ہیٹ نہیں لگتی ہے لیکن نبی کے سیوانوں نبی کے گھر میں جو بچے پہتے ہیں تم ان بچوں کو گودھ لے لو تمہارا دنیا کا بھی محلالی شان بنے گا جنت میں بھی محلالی شان بنے گا دنیا میں بھی بکاس ہوگا جنت میں بھی زیب و سیمت والا محل ملے گا کیا بات ہے رات وہ گودھ لینا اور ہے تم مدرسے کے بچوں کو گودھ لے لو تب دیکھو تمہارے گھر کی حالت تم اپنے بچوں کو نبی کے حوالے کر دو اور نبی کے گھر کے بچوں کو طلبہ اے کرام کو اپنے حوالے لے لو تب دیکھو زندگی کا مدہ تب دیکھو زندگی کا لطف یہ جو بچے آتے ہیں مدرسک میں پڑھنے کے لیے ان کی شان یہ ہوتی ان کے تلووں تلے جبریل پر بچھایا کرتے ہیں کہیں کانٹا نہ چھپ جائے کہیں کنکری سے ٹھوکر نہ لگنے بھائے یہ ان کی شان ہے فرشتوں کا پڑھ بچھتا ہے ان کے تلووں تلے جبریل پڑھ بچھاتے ہیں ان کے تلووں تلے ان مہمانے رسول کو ایک آخری گوز لے کے دکھا دے قسم خدا کی اللہ کی رحمت کی موصلہ دار باعش دو گی ہے کوئی اس مجمع میں مدرسہ فیضان مدینہ یہ نام ہے نام مدرسہ مدرسہ فیضان مدینہ جو قرائے کے مکان میں چلتا ہے کیا تیوانے یہ بات نہیں مان سکتے کہ آج اہد کر لیں کہ ہم تو قرائے پہ رہ لیں گے نبی کا دھر قرائے پہ نہیں جلے گا اپنا ہوگا جس نبی کے صدقے میں یہ دولت ملی یہ سروت ملی یہ مکان ملا یہ دنیا کی دولتیں ہیں اس نبی کا دھر قرائے پر ہو اس نے ایک تیوانہ چاہیے کہ اس گھر میں پڑھنے والے ایک بچے کو گوز لے لے اور صرف اس کے لیے سال بھر کے لیے زیادے نہیں ایک تیس سو روپے تین ہزار ایک سو روپے دے دے ایک تیوانہ میں لمبی چوڑی دیمان نہیں کرتا ہوں کہ اظہار آپ لکھائیں اور بعد میں دے نہیں ہم خود مدرسہ چلاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ان اعلانوں کا کیا حال ہوتا ہے اعلان کے وقت پچیس ہزار تیس ہزار ایک ہون ہزار اور وصول کرتے کرتے سال بھر پیاں گھچ جاتی ہیں چھپل گھچ جاتے ہیں ملتا نہیں ہے میراج بھائی آپ تو ہر جلسے میں جاتے ہو کوئی جائے نہ جائے سوئلہ مت قادری جلسے میں مدو ہو نہ ہو میراج بھائی ضرور مدو ہو حضرات میں چاہتا ہوں ایک تیوانہ آئے جو مدرسہ فائضان مدینہ کے ایک بچے کو گوز میں لے لے اور صرف یکتیس سو روپے دے دے ایک دیوانہ چاہیے ہے کوئی نبی کا دیوانہ نبی کے گھٹ کے لیے اور نبی کے بچوں کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ دیکھئے علماء توصیف رضا خان صاحب قبلہ نے حضور تاجس سننہ نے کیا بات ہے بچے کو اپنی طرف سے گوز لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے اور محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے نعرے لگئے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ تاجس سننہ فیضانِ تاجس سننہ نعرے تکبیر آئے زندہ بات زندہ بات حضرات یہ دیکھئے کرم سرمائی آہ بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھئے ہمارے پریلی کی شاد ہمارے مرکب کی شاد حضرت حضرت تاجس سننہ نے پہل کی ہے سب سے پہلی بولی لگائی ہے ایک بچے کو گود میں لیا ہے قسم خدا کی مولانا قیصر صاحب اس مدجزے کے عروج پر آپ اور اس کے نصیبے پر فقر کیجئے ایک پیچھے ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یہ دیکھئے حضرت نے نقد بھی دے دیا ہے سبان اللہ کیا نام ہے محمد عبداللہ بھائی نے ایک اتیس سو روپے دیا ہے کیا بات ہے باب باب اللہ اسے قبول فرمائے گی سبان اللہ حضرت نے حضرت نے اس پر مہارے سرک لگا دی اور اس کے بعد تیبانے اب حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے آئیں گے ہے آؤ آؤ ایک دو آدمی ہو گئے تیسرا آگیا ہے تیسرا آدمی چاہیے یہ تیسرا آگیا ہے جو ایک اتیس سو روپے لے کر آئے سبان اللہ محمد داہیر صاحب نے دانش دانش صاحب نے ایک اتیس سو روپے دیا ہے اللہ تعالی دین دونی راک چوگنی ترقی عطا فرمائے بھائی زندہ بات دانش بھائی کی دانش مندی پر با 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 بہت اچھے کل میدان محشر میں حضور تاج السنہ کے زیرے سائے کرم جمنت مدانے کی توفیق رفیق تفرم واپس دینا یا پورا دینا نو سو روپے واپس دینا ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے محمد آمیر بھائی نے بہت اچھے جو اتھا آدمی ہے انہوں نے ایک بچے کو گود لیا ہے حضرات پنجتن پاک کا واسطہ ایک پانچمہ دیوانہ چاہیے کیا بات ہے جلدی آؤ دیر نہ کرو حضرت کی تقریر پرتنویر سننی ہے آؤ نبی کے دیوانوں نبی کے گھر کے لیے آواز دی جا رہی ہے ایک ہے پنجتن پاک کا کوئی دیوانہ پنجتن پاک کے نام پر پانچمہ آدمی آئے جو ایک بچے کو گود لے اور صرف سال بھر کے لیے اکتیس سو روپے دینا ہے حضرات آؤ آؤ نبی کے دیوانوں آجاؤ ماشاءاللہ یہ دیکھئے خطیب الحند حضرت اللہ مولانا عمر نورانی صاحب قبل ادامت ورکاتن القدسیہ گیاوی اسٹیٹ پر جلوہ فرما ہو رہے ہیں ان کے خطاب نایاب سے بھی آپ کو سبحان اللہ آؤ دیوانوں آؤ ایک پانچمہ آدمی چاہیے جو نبی کے نام پر پنجتن پاک کے نام پر پنجتن پاک کے صدقے میں ایک پانچمہ آدمی آگے آئے آئیے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ نسار عمد بھائی نے یہ ایک اتیس سو روپے دیا ہے حضرت کے ہاتھ میں دیجئے نا مصافحہ چیزی ہے آہا 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 کام بھی ہوتا رہے گا اللہ اکمر خاجہ کی چھٹی ابھی تو گزری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آہا آہیے آہیے خدا کے گھر کے لیے اور نبی کے گھر کے لیے مہمان رسول کے لیے آہیے ماشاءاللہ آہا آپ کی آیا ہے انہوں نے اکتیس سو روپے دے کر ماشاءاللہ یہ چار سبحاناللہ یہ چار ہزار روپے دے کر کیا بات ہے ایک بچے کو مہم میں لیا ہے تم جتنا بھی مانگو گے وہ سوا دے گا واہ اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت ہے اتاب فرما یہ دس آدمی ہمیں چاہیے اشراعی مبشرا کے نام اچھا بابا بابا سبان اللہ یا ادھر سے اڑ جائے دیکھیں آگا ہے اچھا آشاءاللہ حضرت کے ہاتھ سے مصافحہ کر دی ہاں بہت اچھے بھائی کیا نام ہے اچھے لوگ ہیں محمد کلیم کتنا دیا آپ نے نہیں دیکھی ابھی تو ہم نے تین ہزار اکتیس سو مانا ہے یہ کٹوتی کیوں شروع کر دیا آپ نے اچھا نہیں لگ رہا بیچ میں کٹوتی یہ آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے عبدالستار بھائی نے یہ اکتیس سو روپے دے دیا ہے آئے آئے آٹھوں آدمی آگئے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ تاج السنہ فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ بھریلی دو آدمی دو دیوانے اور چاہیے ماشاءاللہ دو دیوانے اتنے لوگوں میں یاد اتنے ہزار آدمی اور دو آدمی چاہیے اکتیس سو روپے چاہیے ایک آدمی ایک بچے کو اور گودھ لے لو اور دوسرا آدمی ایک بچے کو گودھ لے لو جب تک لوگیں نہیں مائٹ چھوڑوں گا نہیں کیا بات ہے وہ بھی ادھار نہیں نگت چاہیے ایک آدمی سے نہ ہو سکے تو آپس میں پڑوسی کو ملا لو وہ آدمی شریک ہو جاؤ سواد میں کوئی کمی نہیں ہوگی آؤ نبی کے نام پر آؤ نبی کے گھر کے لیے آؤ آجاؤ دو دیوانے چاہیے حضرات یہ میں اپنے باپ کے گھر کے لیے نہیں نبی پاک کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں آؤ بھائیو آجاؤ کسی کے کام تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں خدا کے حبیب کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں یہ بچے آپ کے عصے پڑھیں گے مزر سے میں وہ آلی بنیں گے حافظِ قرآن بنیں گے اور ایک تمہارے پیسے سے ایک آفز بن گیا تو ساتھ پسٹو ٹک تمہاری مقصرت کروا دے گا ایک آلی بن گیا تو جس کے لیے دریہ کی مچنیاں دعائیں کریں گی چھوٹیاں بیلوں میں دعائیں کریں گی حضرات جن کے صدقے میں تمہیں جنت ملے گی جنت کے باغات ملیں گے جن کے ذریعے سے تمہاری شفارش ہوگی آؤ دو دیوانے اور چاہیے یا آپ کے گاڑی اٹکنی نہیں چاہیے عشرِ مبشرہ کا صدقہ چاہیے دو دیوانے اور چاہیے دو دیوانے آ جائیں صرف اکتیس سو روپے کا سوال ہے لگتا یہ ہے کہ اکتیس سو روپے زیادہ بھاری ہو رہے ہیں کیا یہ مہنے کی کونسی تاریخ ہے اکتیس لاسٹ کوزیشن ہے یہ عادت مکس ہو رہا ہے یا تو دس تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک ملتا ہے یا پھر اس سے پہلے بھی نہیں ملتا بھاد میں بھی نہیں ملتا پہلے دینے والے لوگ آنے کی امید میں رہ جاتے ہیں اور آخیر میں لوگ خرچ کر کے پاکٹ خالی کر بیٹھتے ہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے یہ گناہ گزر رہا ہے لیکن ایک اعلان میں ایسا کرنے جا رہا ہوں ہر امیر ہر غریب ہر دولت مند ہر معمولی سا کاروباری آدمی باسانی دے سکتا ہے ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار لے کر آ جاؤ آ جاؤ سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ محمد عمران علی قادری سمری ازاہو اکبر حضور قاضی اہل سنت کی یاد تعدہ کر دی آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آدمی ہزار رکے لے کے آئے گا آج نبی کے نام سے آپ کو مانگا ہے آپ سے مانگا جا رہا ہے نبی کے گھر کے لئے مانگا جا رہا ہے نام بتا دو نام بتا دو ایک ہزار رکے اپنا نام بتا دیا دے دیا 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 شبیر علم عبدالجبار بول دو یہ جبیر علم کونسا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو اچھی طرح سے بھی بلند و بھالا کرے اور کاروبار میں دین دونی راچ و گلی ترقیتہ فرمائے ماشاءاللہ بات اچھے یہ یہ کوئی بھائی نے یہ پندرہ سو روپے دیا ہے بات اچھے اللہ تعالیٰ قمول فرمائے دین دونی راچ و گلی ترقیتہ فرمائے آمین یہ دیکھئے آپ کے ماں باپ اگر گزر گئے ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنی ماں کے نام پر گیارہ سو روپے ایک ہزار روپے دے دے بس ہم خدا کی آج آلہ حضرت کے شہزادے کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی حضور دعا کریں گے یقیناً آپ کے والدین مرہمین کو جنت میں عالی مقام نصیب ہو جائے گا حود کوشن سے پیارے آقا کے دستے آدھر سے جامع کوفر ملے گا نبی کی شفاعت ملے گی ہر دیوانے سے ایک ہزار کا مطالبہ ہے آجائے ہر دیوانہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالی میں دین بنائے حافظِ قرآن بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گیارہ سو روپے اس بچے نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین دونی راج چونگنی اس کے والد کو ترقی عطا فرمائے اور اس بچے کو بہت بڑا عالم اور فقی بنائے آؤ ہر دیوانہ آؤ حضرت کے ہاتھ سے بات اچھے حضرت کے ہاتھ سے مصافحہ کرتے جاؤ یہ موقع بار بار نہیں گلے گا دیتے جاؤ ایک ایک ہاں ہاں بات اچھے سبحان اللہ حضرت کے ہاتھ میں دو دو جلدی دو ہاں دو بات اچھے جلدی کرو یا آؤ دیوانوں حضرت کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا موقع نہیں جائے گا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا ان ہاتھوں سے ہاتھ چچ ہو جائیں گے تو قسم خدا کی مقام بھلند ہو جائے گا مرتبے عالی ہو جائیں گے آؤ دیوانوں ایک ایک ہزار روپے لے کر سبحان اللہ یہ دیکھیں ایک دیوانہ آیا ہے کیا نام ہے آپ کا سعید ہستر صاحب نے ایک ہزار روپے دیا ہے اللہ تعالی دین دنی راچ و گنی ترقی اتا رہا ہے کیا نام بھائی صاحب محمد جاویر صاحب نے ایک ہزار روپے دیا ہے اللہ تعالی دین دنی راچ و گنی ترقی اتا فرمائے دیوانوں آؤ جلدی اٹھو آ جاؤ نبی کے نام پر نبی کے گھر کے لئے بولایا جارہا ہے حضرات یہی ایک ایک روپیا ایک ایک ہزار روپے جب آپ توگے مدرسے بنیں گے یوں ہی دلی میں جلسہ جلوس کا اتمام ہوتا رہے گا حضرات یوں ہی رضویت کو اور مسئلہ کے آلہ حضرت اور سنیت کو فروغ ملتا رہے گا آپ کے بچے حافظِ قرآن عالمِ دین بنکے رہیں گے آپ کے گھر کی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی سبحان اللہ محمد خاسم صاحب نے یہ ایک ہزار روپے دیا ہے اپنے باپ کے نام سے مرہوم کے نام سے اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب اتا فرمائے گناہ سغائر گناہ کبائر کی مغفرت فرمائے اور کرور کرور چنت اتا فرمائے آؤ اپنے ماں باپ کے نام پر جلدی جلدی کرو بڑا دیر دیر سے اتر آ رہے ہیں آپ لو یہ تقریباً یہ ایک ایک ہزار روپے کر کے ہمیں سو آدمی چاہیے مرہوم عبدالمنان کے نام پر ان کے بیٹے نے ایکیس سو روپے دیا ہے اللہ تعالی ان کو کرور کرور چنت اتا نارے تقبیل نارے اللہ سالہ فرمائے اور چنت الفردوس میں عالی مقام نصیب اتا فرمائے حضرات آؤ کوئی پوتا ہو جو اپنے دادا کے نام پر کوئی پوتا ہو جو اپنی دادی کے نام پر کوئی فرمابردار بیٹا ہو جو اپنی ماں کے نام پر کوئی اپنا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے باپ کے نام پر دے دے حضرات آؤ آؤ نبی کے گھر کے لئے آگے آؤ سبحان اللہ یہ دیکھئے اس بچے نے یہ دو سو روپے دیا ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے دین دونی رات چونگونی ترقی اتا فرمائے حضرات اب ذرا میں آپ سے اور قریب ہونا چاہتا ہوں آپ چھائے نہیں ایک پانس سو روپے کا نوٹ لے کر کوئی آگے آ جائے کیا بات ایک پانس سو کا نوٹ ہے کوئی آگے آئے گا آئے گا نبی کے نام پر غازہ کے نام پر غوث کے نام پر یہ علماء دامن پھیلا پھیلا کر نبی کے نام کا واسہ دے کر غوث کا صدقہ دے کر آپ سے یہ پیسے مانگ رہے قسم خدا کی دین مصطفیٰ کے فروغ کے لئے علم مصطفیٰ کے فروغ کے لئے تعلیم مصطفیٰ کے لئے کو عام کرنے کے لئے مانگ رہے ہیں یہ جھولیا پھیلتی یہ ہاتھ پھیلتے ہیں یہ دروازے پر دستک دی جاتی ہے یہ علماء آپ کے دردر جاتے ہیں کس لیے تاکہ تعلیم مصطفیٰ عام ہو جائے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامی کا صدقہ عطا فرمائے اس بچے نے پانچ سو روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے درہا آگے آجائیے پانچ پانچ سو روپے چاہیے سبحان اللہ آجائیے درہا جلدی 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 سارے لوگ اس سے آجائیے جگہ دے دی جانے والوں کو سبحان اللہ داکٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے یہ پانچ سو روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے دین دونی راج چونگلی تقرقیت اور رمائے کیا نام ہے بیٹا محفوظ عالم نے پانچ سو روپے سبحان اللہ کیا نام ہے میں بہت اچھے ہر آدھی پانچ سو روپے لے کر آجائے سبحان اللہ محمد عساق صاحب نے پانچ سو روپے دیا ہے پانچ سو روپے اور دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر میں برکت ہے پانچ سو روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے سبی لوگ رکھ جائیے حضرت کا کتاب سننا ہے اگر آپ چانے کے مونڈ میں ہو تو چندہ بند کر دیا جائے گا یہ تھوڑا دین کا کام ہو جائے اس مجلس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے جس میں دین سیجنے کا موقع نہیں جائے محمود علم نے یہ دو سو روپے دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دین دونی رات چوگنی ترقی اطا فرمائے لوگوں کو آنے میں دشواری ہو رہی ہے حضرت رومال گموا دیجئے جس کو جو دولہ ہوگا دے دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رومال جا رہا ہے اتنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے دین دونی رات چوگنی ترقی اطا فرمائے سب لوگ اس میں کچھ لو کچھ کیال دیجئے سو پچاس دو سو چار سو پاس سو جس سے جو ہو سکے اس رومال کو بھر دیجئے یہ خاجہ کی جھولی ہے خاجہ کے نام کی یہ بھر جانی چاہیے ہندوستان کے راجہ کے نام سے ہے اسے بھر دو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو بھر دے گا دیکھئے اس نوجوان نے خاجہ ہندوستان کے نام سے سو روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ خاجہ خاجہان کا صدقہ اطا فرمائے بے پناہ ترقی اطا فرمائے کاروبار میں آجائیے جلدی کیجئے سبان اللہ سبان اللہ آئیے سبان اللہ مرہوم محیدین کے نام سے گیارہ سو روپے بعد میں ملیں گے وہاں سب دیکھ لیجئے سبان اللہ جلدی دیجئے جلدی جلدی ایک روح مال اور دیجئے جلدی ہے جلدی لاستہ گناہ دیجئے جس کو جو دینا ہو آج دے دو یہی دیا ہوا پیسہ کل تمہارے بچے جو ہیں حافظ قرآن کی شکل میں نظر آئیں گے سبان اللہ ایک صاحب نے یہ سو روپے دیا اللہ تعالیٰ خمین فرمائے آجاؤ آجاؤ جس سے جو کس دینا ہے دیکھے چلے جاؤ آو آو حضرت سے ہاتھ ملاتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا ایک بار دے دیو دو بار بھی ہاتھ ملانے کے لئے آجاؤ آجاؤ نا یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے جو ہو سکے ہاتھ ہاتھ ملہ حضرت سے دیتے چلے جاؤ دستوسی کا موقع مل رہا ہے یہی چندے کہ کب بہانہ ہے دست بوسی کا موقع ملتا جا رہا ہے آئیے آئیے اور دے کر اپنی جگہ بیٹھتے جائیے ایک عظیم خطاب سننا ہے آپ کو آلہ حضرت کے اس نبی ریعہ آلہ حضرت غدور پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا توصیف رضاقان صاحب قبلہ سے اور حضرت علامہ مولانا خطیب الحن محمد عمر نورانی صاحب قبلہ کی کا خطاب سننا ہے آئیے سبی حضرات دیتے جائیے آئیے پیش کرتے جائیے یہ دیوانیں آئیں گے حضرت سے مسافہ کا موقع بھی مل جائے گا مدرسے کا کام ہوگے ہوتا چلا جائے گا آ جائیے جلدی جلدی کیجئے جلدی جلدی جتنی جلدی ہو سکتا سبحان اللہ یہ دیوانیں امٹ کر آئے ہیں یہ دیکھ یہ سیلاب امٹ پڑا آئے ہیں یہ مستانیں اسی انداز سے آتے ہیں آلہ حضرت کے دیوانوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے اسی انداز سے مدرگوں کی بارگاہ میں پروانہ وار قربان ہوتے ہیں یہی ہماری شناکت ہے یہی سنیت کی پہچان ہے یہی اظہار عقیدت کا موقع ہے یہی آلہ حضرت کی بارگاہ سے عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے آؤ دیوانوں دیتے جاؤ اور اپنی اپنی جگہ بیٹھتے جاؤ اس سے بہتر موقع اور کبھی نہیں ملے گا سبحان اللہ آئیے آئیے جگہ خالی کرتے جائیے گا اور پھر دوسروں کو موقع دیتے جائیے اور اپنی جگہ بیٹھتے جائیے یہ رومال جلدی اخیر تک دھما دیجئے اور پھر میں مائک سے بیٹھوں جلدی کیجئے تیزی کے ساتھ اس رومال کو دھما دیجئے اور جن لوگوں کو آ کر دینا ہے وہ آ کر دے جائیے یہ موقع بار بر دیتے یہ تار کھوٹے گا اس تار کو چھوڑ دیجئے آئیے جلدی جیے آئیے ماشاءاللہ 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 احمد حسین اور توصیف رضا دونوں بچے کی طرف سے یہ پچاس پچاس روپے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے ہمنامی کے صدقے میں بے پناہ علم اتا فرمائے اور اپنے وقت کا عالم اتن بنائے حاصل سے قرآن بنائے دونوں بچوں کو آؤ 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 میرے پیارے آؤ آؤ کوئی خالیات نہیں کوئی خالیات جو کچھ ہے لے کے آؤ آؤ مدرسے کے نام پر نبی کے دھر کے نام کے لیے آؤ آجاؤ سبحان اللہ آپ نے خوب دیا ہے آؤ اور بڑی عقیدت سے پیش کیا ہے آؤ یہی عقیدت ہے تمہاری سلامت رہیں آؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھئی ہے اسنوں جوان نے پچاس روپے دیا ہے اللہ تعالیٰ کمول فرمائے آؤ آؤ آجاؤ آجاؤ جو ماشاءاللہ دیکھئی ہے واہ 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 یہ انداز ہے دینے کے یہ طریقے ہیں نبی کے نام پر لٹانے کے یہی طریقہ سلامت رہا تو یہ وہی پوری تلی میں آج یہ لوگ اپنے اپنے مرگت میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں ہم رات و دن کڑور روپے خرچ کرتے ہیں پور روپے فن آتا ہے اس چماعت کے نام اس چماعت کے نام لیکن ہمارے ہمارے تلوے تلے سے دلی کی دمین کھسکتی نظر آتی ہے معاملہ کیا ہے یہ مشورے کرتے ہیں آپس میں میٹنگیں ہوتی ہیں ان کی ان کا حال پوچھو ان کے مرکز میں جا کر ان کے سینٹر میں جا کر یہ کیا رونا روتے ہیں کل تک جب پوری دلی میں قبضہ تھا وہ یہ کہتے ہیں آج دلی کی ہر گلی ہم سے چھسکتی نظر آ رہی ہر آبادی ہم سے چھسکتی نظر آ رہی آلہ حضرت آلہ حضرت کی گون سنائی دے رہی ہے وہ کانے پر مجبور ہے کیوں مجبور ہے اب یہ دام فراب چلے والا نہیں ہے احمد رضا کے سپاہی تیار ہو چکے ہیں اس لیے یہی عقیدت برقرار رہی نا تو دلی کا گوشہ گوشہ سنیت کی گونج اور آمسلہ کے آلہ حضرت کی گونج سے گونستہ وہ نظر آئے گا آج پوری دلی میں الحمدللہ ہمارے مدرسے ہیں مسیدیں ہیں علماء ہیں عوامِ علی سنت ہیں مخیرین ہیں دلی کے ہر گوشے میں جلسے ہیں جلوس ہیں سب کچھ ہیں یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے آپ کے تاؤن کا نتیجہ ہے آپ کے جذبات کا نتیجہ ہے اللہ تعالی ان جذبات کو سلامت رکھے اور ان علماء کرام کی مینتوں کو قبول فرمائے جو رات و دن ایک کر کے فروغِ سنیت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلکِ آلہ حضرت کا جنکہ بجا رہے ہیں پوری دلی میں ہماری گونج ہے مدرسے دیکھو مسیدیں دیکھو خانقاہیں دیکھو علماء دیکھو یہ کیا ہے جہاں نماز پڑھنے کے لئے مسید ڈھونڈنی پڑھ رہی تھی آج ہر جگہ ہماری مسیدیں ہیں مدرسے ہیں مقاطب ہیں دارلوم ہیں جامعات ہیں یہ صدقہ ہے ان علماء کرام کی مینتوں کا جنہوں نے چھپڑ میں البشتر کے نیچے کب 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 سالوں زندگی گزاری امامت کی مینت ہے کی سوکھی روٹیاں توڑی آج انہیں کی مینت کا صدقہ ہے ہر طرف آلی شان مسیدیں ہیں آلی شان مدرسے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں سبحان اللہ اب آپ بیٹھ جائیے سبھی ادراب بیٹھ جائیے خلا آپ کے عطیہ کو قبول فرمائے اور دین دونی رات چونگونی ترقی عطا فرمائے اب نقیب و اجلاس کے حوالے مائک السلام سبحان اللہ